ایک قدیم زمانے کی داستان جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے ایک ایسا شہر جو علم ترقی اور حیرت انگیز طاقتوں کا مظہر تھا پھر اچانک وہ سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گمشدہ شہر ایٹلانٹس کی دوستو آج ہم ایک ایسی داستان کی بات کریں گے جس نے صدیوں سے انسانی ذہن کو محصور کیا ہوا ہے ایک ایسا شہر جو علم طاقت اور شان و شوکت کا مرکز تھا لیکن پھر وہ اچانک سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا کیا یہ محض ایک افسانہ ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی پوشیدہ ہے آج ہم اس پرسرار شہر ایٹلانٹس کی کہانی پر ربور کریں گے ایٹلانٹس کا ذکر سب سے پہلے قدیم یونانی فلسفی افلاتون نے تقریباً تین سو ساٹھ قبل مسیح میں کیا تھا افلاتون نے اپنی دو تصنیفات ٹائم آوس اور کرٹیاس میں اس پرسرار جزیرہ نمہ کی داستان بیان کی ہے اس کے مطابق ایٹلانٹس ایک عظیم سلطنت تھی جو بہرہ و قیام اس میں واقع تھی اور یہ ایک آلہ ترین تہذیب کی نمائندگی کرتا تھا افلاتون کے مطابق ایٹلانٹس کا قیام نو ہزار سال قبل مسیح میں ہوا تھا یہ ایک وسیع عریض جزیرہ تھا جسے سمندر کے دیوتا پوسیڈن نے اپنے سیر تسلط رکھا تھا پوسیڈن نے اس جزیرے کو دس حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر حصے کی حکومت اپنے دس بیٹوں کے حوالے کی تھی ان میں سے سب سے بڑے بیٹے اٹلس کے نام پر اس جزیرے کا نام ایٹلانٹس رکھا گیا افلاتون کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق ایٹلانٹس کی شان و شوکت بےمثال تھی یہ ایک ترقیافتہ معاشرہ تھا جہاں علم پھنون اور تعمرات کی برپور ترقی ہوئی تھی وہاں کے لوگ انتہائی ذہین اور ماہر تھے اور انہوں نے اپنی تہذیب کو ہر ممکن ترقی دی تھی اٹلانٹس میں کئی عظیم شان عمارتیں محل اور مندر بنائے گئے تھے جو سفید سرخ اور سیاہ پتھروں سے تعمیر کیے گئے تھے اس شہر میں سونے چاندی اور دیگر قیمتی داتوں کی کانے بھی موجود تھی جن سے یہ شہر بے پناہ دولت مند تھا وہاں کے لوگ نہ صرف مادی طور پر ترقیافتہ تھے بلکہ روحانی اور اخلاقی طور پر بھی ایک آلہ میار رکھتے تھے اٹلانٹس کی تہذیب میں علم و حکمت کی بے پناہ قدر تھی اور وہاں کے لوگ فلسفے، طب، ریاضی اور دیگر علم میں محارت رکھتے تھے افلاتون نے اٹلانٹس کو ایک مثالی معاشرہ قرار دیا جہاں انصاف، امن اور خوشحالی کی حکمرانی تھی لیکن جیسے ہر عظیم سلطنت کا زوال ہوتا ہے، ویسے ہی اٹلانٹس کا بھی وقت آیا افلاتون کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں میں جیسے جیسے طاقت اور دولت بڑھتی گئی ویسے ویسے ان میں غرور اور خودپسندی بھی پیدا ہوتی گئی ان کی اخلاقی قدر زوال پذیر ہو گئی اور وہ دیوتاؤں کے احکام کو نظرانداز کرنے لگے افلاتون کے بغیر اٹلانٹس کے لوگوں کی یہ بدعمالیاں دیوتاؤں کے غزب کا باس بنی زمین ہلنے لگی، سمندر میں توفان آ گیا اور زبردست زلزلے نے پورے جزیرے کو ہلا کر رکھ دیا کچھ ہی دنوں میں اٹلانٹس کا عظیم شہر سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا اور یوں یہ عظیم سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اٹلانٹس کی داستان نے ہمیشہ سے محققین اور ماہرین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اٹلانٹس واقعی ایک حقیقت تھی یا افلاتون کی تخلیق کردہ ایک افسانوی کہانی اس حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس محض افلاتون کی تخلیقی ذہانت کا نتیجہ ہے جس کا مقصد ایک مثالی معاشرے کا خارکہ پیش کرنا تھا افلاتون نے اس کہانی کو بطور ایک علامت استعمال کیا تاکہ وہ اپنے فلسفیانہ نظریات اور اخلاقی اصولوں کو بیان کر سکیں ان کے نزدیک اٹلانٹس کی کہانی کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ جب ایک معاشرہ اپنی اخلاقی قدروں کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا انجام تباہی ہوتا ہے تاہم کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ افلاتون نے کسی حقیقی واقعہ یا مقام کو بنیاد بنا کر یہ کہانی تخلیق کی ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ اٹلانٹس واقعی ایک موجودہ تہذیب کا حصہ تھا جو کسی قدرتی آفت کی وجہ سے تباہ ہو گیا اٹلانٹس کی حقیقت جاننے کی کوشش میں صدیوں سے محققین اور مہمجوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر کھدائی کی گئی اور سمندر کی گہرائیوں میں تلاش کی گئی لیکن آج تک اٹلانٹس کا کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملا بہرہ و قیانوس کے مختلف حصوں میں تحقیقات کی گئی ہیں جن میں بہرہ و قیانوس کے وسطی حصے بہرہ روم اور بہرہ ایجین شامل ہیں کچھ نظریات کے مطابق اٹلانٹس جنوبی امریکہ کے قریب ہو سکتا تھا جبکہ دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جزیرہ بہرہ روم کے مشرقی حصے میں واقع تھا 1950 کی دہائی میں ایک امریکی محقق نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اٹلانٹس کے آثار بہرہ کریبین میں دریافت کیے ہیں لیکن اس دعویٰ کو ماہرین کی جانب سے مسترد کر دیا گیا اسی طرح کئی اور نظریات بھی پیش کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ برامد نہیں ہو سکا آج کے دور میں بھی اٹلانٹس پر تحقیقات جاری ہیں کچھ جدید محققین کا ماننا ہے کہ اٹلانٹس کوئی مخصوص مقام نہیں تھا بلکہ یہ ایک خیالی دنیا تھی جسے افلاتون نے اپنی فلسفیانہ تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لئے تخلیق کیا دوسری جانب کچھ محققین کا خیال ہے کہ اٹلانٹس کے بارے میں افلاتون کی کہانی کسی حد تک حقیقت پر مبنی ہو سکتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ یہ کسی قدرتی آفات کا شکار ہونے والی قدیم تہذیب کی یادگار ہو انہوں نے زمین کے مختلف حصوں میں ہونے والی قدرتی آفات جیسے زلزلے، سونامی اور آتش فشاہ پھٹنے کے واقعات کو اٹلانٹس کے زوال سے منسل کیا ہے اٹلانٹس کی حقیقت پر مختلف ماہرین نے مختلف آرہ پیش کی ہیں کچھ کا کہنا کہ افلاتون نے اپنی کہانی میں حقیقت اور افسانے کو ملایا ہے اور یہ ممکن ہے کہ اٹلانٹس کی کہانی کا کچھ حصہ حقیقی واقعات پر مبنی ہو کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اٹلانٹس کی کہانی دراصل بحری روم میں موجود کسی تہذیب کے زوال کی داستان ہو سکتی ہے جیسے کہ مینوہ تہذیب جو تقریباً سولہ سو قبل مسیح میں زلزلے اور سونامی کے باعث تباہ ہو گئی تھی ایک اور نظریہ یہ ہے کہ اٹلانٹس کی کہانی جنوبی امریکہ کے شہر تیاہوانا کو پر مبنی ہو سکتی ہے جو بولیویا میں واقع ہے اور سمندر کی سطح سے بلندی پر موجود ہے اٹلانٹس کی کہانی نے نہ صرف ماہرین بلکہ عوام کے دلوں میں بھی ایک خاص مقام بنایا ہے اٹلانٹس کے بارے میں کئی کتابیں، فلمیں اور ٹی وی شوز بن چکے ہیں جو اس پرسرار شہر کی کہانی کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں اس کہانی نے انسانی تخلیق کو ہمیشہ ایک نئی جہد دی ہے اٹلانٹس کی داستان ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے طاقت، دولر اور ترقی کی انتہا پر پہنچنے کے بعد بھی اگر انسان اپنی اخلاق قدروں کو بھول جائے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے